السلام علیکم ناظرین باریک بالوں کو گنا کرنا ہے تو پیاس کا گودہ لگا لو بال لمبے اور گنے ہو جائیں گے پھل کو چھوری سے ٹکڑے کرنے کی بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتری ہے خجور کو ناشتے میں کھاؤ تا کہ جرہ سین کا خاتمہ ہو جائے بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شواؤں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے کالی مرچ کو لینا عادت بنا لیں دل کے دورے سے بچے رہیں گے سیپ کھا کر فوراں پانی نہیں پینا چاہیے رات کو الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوگا کچھے چاول چبا کر کھانے سے جریاں ختم ہو جاتی ہیں کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے چائے کی کسرت سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں حسد کرنے والے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں کیلے کا شیک کمزوری کا بہترین علاج ہے دبلے پن سے پریشان ہو تو انجیر پر شہد لگا کر چاٹ لو دودھ میں کالا زیرہ ڈال کر کھانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے چہل قدمی سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں خود اطمادی آپ کی کامیابی میں نوے فیصد کام کرتی ہے بیس سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں لیمو کے استعمال سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور جگر کی کمزوری کم ہو جاتی ہے ماہواری کے پہلے ہی دن ایک چمچ شہد پانی میں ملا کر پینے سے درد کم ہوگا روزانہ رات کو تین خجوریں گرم دودھ میں کھا لینے سے کمزوری جڑ سے ختم ہو جائے گی اونٹ کی چربی کھانے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے دانت میں درد ہوتا ہے تو آئس کریم کھائیں بچے ہوئے چاولوں کو پھینکے نہیں ابلے ہوئے چاولوں کو بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں ایک چمچ آئل ایک چمچ لیمو کارس اور آدھا کپ دہی مکس کر کے بالوں میں لگائیں اور پائیں لمبے گنے چمکدار بال جو بلکل سیدھے اور سلکی نظر آئیں گے ناف میں تیل لگانا جسم کی سستی کاحلی اور ڈیلے پن کو دور کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے تو مٹاپا ختم ہو جاتا ہے دہی کے استعمال سے میدہ طاقتوار ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے پیاز کی ارک کو روئی میں بگو کر کچھ دیر ناک پر رکھ کر زور زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا ایک لیمو لے کر اس کو درمیان سے بالوں میں رگڑیں کہ اس کا رس بالوں کی چڑھو تک پہنچ جائے پھر اس کو دو گھنٹے تک لگا رہنے دے پھر نیم کے پتوں کو پانی میں اُبال لے اور اس پانی سے سر دوئے احتیاط یہ کہ پانی آنکھوں میں نہ جائے جمعوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور بالوں میں چمک آ جائے گی اور سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے بیت الخلا میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے ٹماتر چہرے کے داغ دبے دور کرتے ہیں سیب نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے بیچینی ہو تو یوگا کرے تھکے ہوئے ہو تو کچھ لیر سوئے پریشان ہو تو ورزش کرے سوچ ہاوی ہو جائے اسے لکھیں سٹریس ہو تو ووگ کرے سردرد ہو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں زیادہ عصہ ہو تو کچھ پاڑ لیں سستی ہو تو فون کم استعمال کرے آلو بخارہ خون کی کمی کو فوراں دور کرتا ہے سیب ہائی بلٹ پریشر کے مریضوں کے لیے لا جواب ٹونک ہے گرمی کے سردرد میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے دوب سے رنگ کالا ہو جائے تو ایک ٹماتر کاٹ کر اس پر تھوڑی سی حلدی چھڑک لیں پھر اسے اپنے چہرے پر ملیں اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں بغلوں کی بھو دور کرنے کے لیے سرکہ میں روی ڈبو کر بغلوں میں لگائیں دل کی دھڑکن بڑھتی ہو تو سوتے وقت تھنڈے پانی میں پیر بھی گوئیں ارک اولاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیے ساملہ چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا ذہنی کام کرنے سے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھالو اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی روزانہ رات کو ایک لاس پانی میں سات سے آٹھ دانے کشوش کے بھکو کر رکھ دیں اور صبح نہار مو پی لیں سانس کی بیماری ہو یا سانس کا پھولنا آرام آ جائے گا گرمی کے موسم میں دوب سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں ایک لیمو کے رس میں ایک چائے کا چمت شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں پندرہ منت بار چہرہ دو لیں نشان ختم ہو جائیں گے پیاس کی حالت میں پانی کو گونٹ گونٹ کر کے پیئیں ایک دم سے ہرگز نہ پیئیں انار کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو جرسین سے پاک کرتا ہے پشاپ کرتے وقت باتیں کرنے سے بولنے کی بیماری ہو جاتی ہے بڑھتے ہوئے کولوں کو چھوٹا کرنا ہو تو سوہانجنے کے تیل سے روزانہ مالش کرو ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جریان ختم ہو جاتی ہیں بیس کے دودھ میں تین خجور کے دانے ڈال کر پیئیں روزانہ ایک انچ کد لنبا ہو جائے گا انگور کا شربت اور طاقت بڑھاتا ہے تربوز کا شربت پٹھوں کو طاقت دیتا ہے دل کے وال بند ہو اجوا خجور کی گھٹلی کھاؤ کمزوری زیادہ ہو جائے تو دودھ اور کشمش کھاؤ پیشاپ بند ہو جائے تو الٹا لیٹ کر کمر کھجاؤ کالی بگلوں کو سفید کرنا ہے تو لیمو پار میٹھا سوٹا ڈال کر رگڑو گھٹنے اور کمر میں درد ہو تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھائیں جو بندہ بیس سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ ایسے بندے پر ستر سال میں بڑاپا آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچھا فالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں غائب ہو جائے گی گنے کا رس بیس میٹ کے اندر استعمال کر لیں پھر یہ اپنی غزائیت کھو دیتا ہے برف کا زیادہ استعمال کرنے سے میدے کو کمزور اور ٹائ فائٹ کا موجب بنتا ہے جامن کی خوش گھوٹلیاں پیس کر ہر روز دین ماشا سادہ پانی سے کھانے سے شگر ختم ہو جاتی ہے